بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے ہم اسی تازہ ترین خبر پر بات کریں گے جیو نیوز لہور کے بیرو چیف رئیس انساری صاحب سے رئیس صاحب کیا تازہ خبر ہے پنجاب اسمبلی سے متعلق دیکھیں جی کل رات دس بج کے دس منٹ پر گورنر آس میں یہ رسیب ہو گئی تھی ہمارے گورنر آس میں جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے کیونکہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ اس عمل کا حصہ نہیں بنے گورنر پنجاب کو گورنر پنجاب نے یہ کہا ہے کہ یہ اپنا آئینی طور پر راستہ خود اختیار کرے گی اور اس بارے میں ہمیں یہ بھی ذرا نے کہا ہے کہ گورنر پنجاب سے جب وزیراعظم کی ملاقات ہوئی تھی تو وزیراعظم انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی آئینی راستہ ہے آپ جس طرح چاہیں استعمال کر سکتے ہیں اگر نوٹفیکن جاری کرنا کر دے نہیں کرنا آپ کی مرضی یا انہوں نے گورنر پنجاب پہ چھوڑ دیا تھا لہذا گورنر پنجاب نے اس پہ سائن نہیں کیے اور آئین کی مطابق جو ہے یہ اسمبلی تحلیل ہو گئی اٹھالیس گھنٹے کے بعد اور اس کے جو طریقہ کار نگران وزیراعظم کے آنے تک آئین کی آرٹیکل ٹو ٹو فور کی ایک جو شک ہے تین چار دو تین چار اس کے تحت جو اب موجودہ وزیراعظم ہیں اس سے بطالق جو اب سے کچھ دیر پہلے خبر بھی تھی رئیس صاحب کہ گورنر پنجاب نے کہا ہے کہ وہ اسمبلی توڑنے کے عمل کا حصہ نہیں بنے گئی یعنی وہ خود بخود اپنی جو وقت ہے پورا ہونے کے بعد پنجاب اسمبلی ٹوٹ جائے گی تو اس وقت گورنر کا اور مسلم لیگ نون کا موقف کیا ہے اس ساری صورتحال پر؟ مسلم لیگ نون کا بھی جو آج اجلاس ہوا تو اس میں میاں نواز شریف نے بھی شرکت کی تھی ویو ڈیلنگ پر اور انہوں نے کہا تھا کہ اسمبلی ٹوٹ چکی ہے لہذا اور جو گورنر ہیں انہوں نے بھی کہا دیا یہ ٹوٹ چکی ہے لیکن جو گورنر کو مسلمی نون نے فری آنڈ دیا تھا کہ نوٹفکیم کرنا تو کر دیں لیکن کیونکہ وہ جو نون لیگ ہے ان کا موقع بھی تھا کہ وہ اسمبلی ٹوٹنے دیں اور جس طرح ان سے رابطہ کیا گیا اسمبلی کو بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اسمبلی ٹوٹنے دیں اور الیکشن میں جائیں گے اور بربور طریقے سے وہ جائیں گے جی تو رئیس انساری صاحب اب اگلا مرحلہ کیا ہوگا پرویز الہی وزیراعلا کب تک رہیں گے اور پھر جو عبوری حکومت ہے اس کے لیے کیا عمل کیا جائے گا اب دیکھیں نمبر وانی ہے جو آئین کہتا ہے آئین کے تیعت جو ہے یہ آپوزیشن لیڈر اور جو اس وقت وزیراعلا پنجاب ہیں یہ دونوں تین تین نام ڈسکس کریں گے اس کے لیے وزیراعلا کے لیے اگر یہ تین دن کے اندر انہیں کرنا ہے اگر وہ نہیں کر سکیں گے تو پھر یہ جو سپیکر پنجاب اسمبلی ہے وہ آپوزیشن کے تین ارکان اور حکومت کے تین ارکان پر چھے لوگوں پر کمیٹی بنے گی اور یہ جو کمیٹی ہے دونوں طرف سے دو دو نام وزیراعلا کے بھیج دی جائیں گے اس کمیٹی کے سامنے اور اس کمیٹی کو بھی تین دن میں ڈیسائیڈ کرنا ہے اگر اس کمیٹی نے تین دن میں ڈیسائیڈ نہ کیا تو یہ معاملہ جو ہے یہ چلا جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس اور وہ انہی ناموں میں سے دو دن کے اندر اندر وہ اس کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ نظران وزیراعلا کون ہوگا یہ کہہ سکیں گے اگر شروع میں یہ تیع نہ ہو تو ٹوٹل ایک ہفتہ ہے آٹھ دن ہے اور آٹھ دن کے بات جو الیکشن کمیشن ہے کہیں بھی تینہ پائے اگر دونوں کے درمیان تینہ پائے کمیٹی کے درمیان تینہ پائے تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ انہوز کر دے گا اور یہ تقریب آٹھ دن کا عمل ہوگا اور آٹھ دن تک جو موجودہ وزیراعلا ہے جو ہے وہ ایک ڈیسائیڈ دے اس کا وقت دیکھیں گے بہت شکریہ رئیس انسواری صاحب